آزم ریشی سونک جو کہ اگر ان کے مذہب کی بات کی جائے تو وہ ایک ہندو آئے اس وقت جو ہے برطانیہ کے اندر رول کر رہے ہیں انہوں نے لنڈن کے اندر ایک سپیچ دیا اور کہا کہ اسلامیسٹ اینڈ فور رائٹس کو جی ہم بین کرنے والے اور اپنی حرکتوں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں آپ نے سنا ہو گئے انگلینڈ میں جو گرومنگ گینگس کا جو سکینڈل ہوا تھا ہزار سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ گندی حرکتیں کی تھی نائنٹی فائی پرسنٹ اس کے اندر مومنینز تھے دیا میں دیکھیں موڈی کو ہم کتنا ظالم کہتے ہیں لیکن وہ کتنے سالوں سے وہ تو ہم کہتے ہیں دنیا کیا کہہ رہی ہے دنیا ان کو جو ان سے وہ اور یہ وہاں پر جا کے چھوٹی بچیوں کو اٹھاتے تھے ان کو گروم کرتے تھے ان کو ڈرکس پہ لگاتے تھے ان کو شراب پلاتے تھے اور پھر ان کے ساتھ جن سی زیادتی ہیں اجتماعی طور پر کرتے تھے یعنی گروپ بن گئے رشیہ کے جو فورن منسٹر ہیں سرجی لیورو وہ ڈاکٹر جے شنگر کی بڑی تعریف کرتے ہیں اس بات کے اوپر کیونکہ انہوں نے ویسٹرن میڈیا کو بڑے پرامٹ رسپونڈ دیا ہے ہی کہیں گے کہ بچ جاؤ بس بچ جاؤ خدا کا خوف کاؤ بس بچ جاؤ ٹھیک ہے ہمیں نہ اپنی آئی میانے دو آپ کو تو کوئی پیار کا پیغام دینا چاہیے کہ برطانیہ ایسے نہ کرو ہم مچے مسلمان ہیں انڈیا ون فیفت ہے پوری پوری پوپولیشن کا پوری دنیا میں بہت بڑی مارکیڈ ہے وہاں پہ بہت کچھ خراب ہونے کے باوجود انویسٹر وہاں جھوٹا ہے ٹھیک ہے وہ عورتوں کو انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے یہ ان کو پیس آف میٹ سمجھتے یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ وہاں کے پیدا ہوئے میں ہوں یا پاکستان سے اٹھ کے جائیں یہ وہاں کی عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کرتے ہیں کہ ریپ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گندی حرکتیں کرتے ہیں انڈیا is a very important partner of Russia very important partner اس کی کوئی مثال نہیں ملتی یوکے کے پرائیم نیسٹر ہیں انڈیا نوریجن ہے رشید صنر اکمل اب ہندو ہیں انڈیا نوریجن ہے اس وجہ سے انہوں نے پاکستانیوں کا جو انسان اگر کریں گے تو اس وجہ سے کریں گے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تیل بھی لیں گے سو جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ پالیسی رکھی انہوں نے ویسٹ کو بھی خوش کر کے رکھا اور انہوں نے رشا کو بھی خوش کر کے رکھا نام کے مسلمان ہے لا الال اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں یا سر نو سر نو سر یا سر پھر انگریز کے نیچے اپر آقا کی قرامی کریں گے ہوجیوں کے پر قرامی کریں پھر پڑھے میں لا الال لندن قابض اللہ لا الال انگریز رسول اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ دور کی بات ہے انڈیا نے دو چیزیں اپنی رکھی ہوئی ہیں چاہے آپ ان کی کچھ بھی اٹھا کے دیکھ لیں ایک وہ اپنی اندو پرستی کو رکھتے آگے اور ایک وطن پرستی کو رکھتے ہیں میرا چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسٹ آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبھی کو میری دھیر ساری شب کامنا ہے اپنی حرکتوں اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں آپ نے سنا ہو گئے انگلینڈ میں جو گرومنگ گینگز کا جو سکینڈل ہوا تھا ہزار سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ گندی حرکتیں کی تھیں 95% اس کے اندر مومنینز تھے اور یہ وہاں پر جا کے چھوٹی بچیوں کو اٹھاتے تھے ان کو گرووم کرتے تھے ان کو ڈرکس پہ لگاتے تھے ان کو شراب پلاتے تھے اور پھر ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہیں اجتماعی طور پہ کرتے تھے یعنی گروپ بن کے یہ ایسا رویہ ان میں کیوں ہیں اور بہت سارے لوگ تو اس میں ویسے تھے جو وہاں کے ہی باؤن این ریس تھے یعنی اس کلچر میں گروہ ہونا جہاں پہ آپ کو پتہ ہے ایک تو باہر سے کچھ پینڈا اٹھ کے آئے لیکن یہ ویڈیو آج کے ان پینڈووں کے اوپر ہی ہے جو پاکستان سے جاتے ہیں وہاں پہ جا کے گندی حرکتے کرتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ایک تو چلیں وہ بات لیکن جو لوگ وہاں پہ گروہ اپ کرتے ہیں انہیں تو کلچر کی سمجھ ہوتی ہے انہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے لیکن یہ انگریز یا کافر لڑکیوں کو عورتوں کو انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے یہ ان کو پیس آف میٹ سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ وہاں کے پیدا ہوئے میں ہوں یا پاکستان سے اٹھ کے جائیں یہ وہاں کی عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کرتے ہیں ریپ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ گندی حرکتیں کرتے ہیں بڑی دفعہ یہ بات کیا کہ یہ ہمیں انڈینز کیوں نہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں چانیز اس طرح کی حرکتیں کیوں نہیں کرتے نظر آتے ہیں ہاں افریقہ سے بھی کچھ سیاہ فام لوگ جاتے ہیں وہ بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں لیکن پاکستانی فرسامریزم سب سے اوپر ہے اور اس کے بعد پھر سے بنگلہ دیشوں کا نمبر آتا دیکھنے والے کہیں گے یہ کیا فضول بات کی یا کوئی لاجک کے ساتھ بات کرو ان کے پاس سو ایکزیمپلز وہ کہیں گے کہ بھئی ابھی یہ جو حلوہ والا واقعہ ہوا جڑا والا واقعہ ہوا کراچی میں مندی ڈیمالیش ہو گیا سندھ کے میں بہت سے ایسے واقعہ فورس کنورجن وہ تو ایسے لسٹ لگا دیتے ہیں آپ ایک دو واقعہ بتائیں یہ جو چند واقعات آپ نے کنگیوں پر گھلوا دی ہے تو یہ تو بہت کم ہے بہت کم ہے سر آپ اگر ہم اسلام کی بات کر لینا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر دریا کسی بھی ریاست کے دریا کے کنارے کے کتا بھی مر جے گا بکھا یا اس ری کے سے تو اس کا جواب دے حکومت ہوگی یا وہ ریاست ہوگی ہم کہتے ہیں یہ دو چار واقعہ وہ ریاست تھی جس ریاست میں جو ہے نا بریانیوں پر ووٹ ٹی بکتے تھے ٹھیک ہے اپنے ضمیر پر وہ لے کے آتے تھے بندے رہے اور اس ریاست کیا بات تھی تو پھر ہم بھی تو یہی نعرہ لگاتے ہیں اسلام اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اس کا ملب ہے ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے کوشش کر رہے کوشش کر رہے اچھا بہتری کیسے آئے گی ہمارا ایمیج کیسے بہتر ہوگا ایک تو انٹرنیشنل ایول پر ایک تو یہ چیز بتا دیئے ملب ہے کیا آپ کے خیال میں اور دوسرے نمبر پر پاکستان میں جو ایکسٹریمیس لوگ ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں کیا اپنین دینا چاہیں گے ایسا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ کس کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی پہ بھی الزام لگا دو اور جو بھی کر دو نہیں دیکھیں یہ جو واقعہ تھا آپ نے گنوائے ان میں گورنمنٹ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ہر بندے کی اپنی ذمہ داری ہے ہر بندے ایڈیوکیشن بھی ایک سائٹ پہ سب سے پہلے تربیت ہے جو ہمارے گھروں سے ان کو ملتی ہے بلکل ایسی ہے اس کے بعد ایڈیوکیشن ہے پھر ہماری صحبت ہے اس سب چیزیں لے کے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا جب ہم بہتر ہوں گے تو اسمبلیاں بہتر ہوں گی اچھا آپ نے ایک اور بات کیا آپ نے بولا انڈیا میں جو کچھ ہو رہے ہیں ہم بیان نہیں کر سکتے ایک تو یہ چیز ہے مجھے بتائیے کہ انڈیا میں اگر واقعی میں اتنا کچھ ہو رہے تو انڈیا دنیا کی پانچی بڑی اکانومی کیسے بن گی ایک تو یہ چیز اور یوکے جیسے کنٹریز یو ایس جیسے کنٹریز میں کہہ تو اچھا یوکے یو ایس جیسے کنٹریز کیوں ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں انڈیا ون فیفت ہے پوری پوری پوپولیشن کا پوری دنیا میں بہت بڑی مارکیڈ ہے وہاں پہ بہت کچھ خراب ہونے کے باوجود انویسٹر وہاں جھکتا ہے نمبر ون نمبر ٹو انڈیا نے دو چیز اپنی رکھی ہوئی ہیں چاہے آپ ان کی پیجو پورن منسٹر ہیں سرجی لیو روف وہ ڈاکٹرز جے شنگر کی بڑی تعریف کرتے ہیں اس بات کے اوپر کیونکہ انہوں نے ویسٹرن میڈیا کو بڑے پرومٹ رسپونڈ دیا ہے کہ یہ میٹر ہے نیشنل ڈگنیٹی کا کہ ہم جہاں سے مرضی آئل کری تھے یہ میٹر ہے سٹیٹیجک اٹونیمی کا یہ میٹر ہے ہماری ازاد خارجہ پولیسی کا یہ میٹر ہے ہماری انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ پیپل اورینٹیڈ فورن پولیسی کا یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں دونوں پر بات کرتے ہیں مجھے ذاتی طور پر جو یہ ساتھ پتا چلا ہے کہ ساتھ لڑکے ہیں جو کہ ہریانہ سے ہیں اور وہ رشیہ گئے از ای ٹورسٹ لیکن ان کو یکرائن وار میں کیسے لے کے جایا جا رہا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ ایک سو پانچ سیکنڈ کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے ایکس کے اوپر جس میں جنہوں نے ملٹری سٹائل ونٹر جیکٹس پہنی ہوئی ہیں ہوتیز پہنی ہوئی ہیں اور ایک بڑے کسی گندے سے روم میں کھڑے ہوئے ہیں اور اور وہ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ اپنی سیچویشن بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم پچھلے سال رشیہ نیوئیئر کے منانے کے لیے آئے تھے اور اور ان کے پاس رشیہ کا ویزا تھا اندین وہ نوے دن کا ویزا تھا لیکن وہ ساتھ والے ملک بیلرس چلے گئے اند وہاں بیلرس سے جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ ویزا چاہیے یا نہیں چاہیے جو ایجنٹ تھا اس نے ہم سے اور پیسے مانگے اور ہمیں چھوڑ دیا پولیس نے ہمیں پکڑ لیا رشیہ اتھارٹیز کے حوالے کر دیا ہم سے جو تھے ڈاکومنٹس پہ سائن کروا لیا اندین ہمیں مجبور کیا لڑنے کے لیے دیکھیں اس میں دو تین چیز موسیقی موسیقی موسیقی